آج تمام دوستوں کو لیے ایک دوسرا چلے لے کے آیا ہوں سات منس تین برابرے چھے یہ غلط لکھا ہوا ہے اس کو درست کرنا ہے ایک تو لے بتاؤ ایک پر مشکل چلنگ لے کے کہاں جاتے ہو بس لے کے آتے ہیں آپ کے لیے لے کے آتے ہیں ہارے چلنگ یہ پہلے بھی نہیں ہو آج دیکھتے ہیں شاید کو نئی بات ہو جائے ہمیں کیا ملے گا کچھ تو بتاؤ آپ کو ملے گا اس کے بدلے میں صرف پانچ سو روپیا آج آپ کو کوئی انٹری جمع نہیں کروانی اچھی بات ہے مطلب یہ سوال دائی سو کا ہے دائی سو کا سوال ہے اس کے بدلے میں آپ کو یہ بینیفیٹ ہے کہ آپ کو ایک روپیا بھی نہیں دینا پڑے گا انٹری نہیں دینا پڑے گی یہ ہے کہ اگر آپ نے دائی سو روپیا رکھا تو سوال یقین کوئی آسان ہوگا آسان ہی ہے بہت آسان ہے سوال آس ٹیم بھی کوشش کی تھی لیکن شاید گیم نہیں بن سکتی سوال شروع کرو اس کو اچھا اس ٹک کی بھی لیورن آپ یہ دیکھو تمام اگر اس کو حل کر سکتے ہو تو کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتا ہے کہ یہ کیسے بنے گا آپ بتا ہے اس کو کتنا آسان سوال آئی ہے سوال تو واقع آسان لگ رہے لیکن اب بھر ٹرم سے مشکل ہوتا جا رہا ہے صرف دو ٹرنڈی شیڑی دو ٹرنڈی شیڑی دو ٹرنڈی شیڑی دو ٹرنڈی شیڑی ہیں اور اگر یہ کر دیا جائے سات بہت ہی آسان سوال ہے یہ ہے سات مالے سین تو چار ہوتا ہے آپ نے گلوٹس کرنا ہے دو ٹرنڈی شیڑ کے اس کو دو ٹرنڈی شیڑی ایک تھوڑا سیڑ پہ ہو کے ویورز کو دیکھائیں جی 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 اگر ہم اس کو یہاں پہ لگا دیں سات جمعہ تین تو اور اس کو اگر یہاں سے ہٹا کے یہاں لگا دیں تو پھر بھی یہ جو ہے وہ نوی بنے گا دس بنتا ہے ہاں اس کو دس بننا چاہیے اور پھر یہ برابر بھی آنا چاہیے دیکھیں کیا بنا دیا اس نے اور اس کے دعوے اس کا حل ہو نہیں ہے ہو سکتا ہے بھئی ہو سکتا ہے حل ہے اس کا میں کر کے دکھاؤں گا آپ کو یہ میں آپ کو حل کر کے دکھاؤں گا آپ کو یہ ایسے ہی تھا ہاں ایسی تھا ٹھیک ہو گیا اب آپ کو حل کر دوں یہ کتنا آسان ہے جی دیکھو ایک ڈنڈی یہاں سے لیں گے ٹھیک ہے اور اس کو دگائیں گے یہاں پر ٹھیک ہے ایک کا مطلب تین کچھ ہے پھر بھی نہیں ہوتا دوسری ڈنڈی ہم لیں گے یہاں سے اور اس کو دگائیں گے یہاں پر اچھا صحیح ہے جو ہے ایک ڈمہ پانچ چھے ہو گیا اگر ایک ڈمہ پانچ برابر اچھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا